تم کتنے پریزادوں کو پی زڈ میر بناوگے ہر گھر سے پریزاد نکلے گا پھر بول کدھر کو جاؤگے پریزاد سر بہت شکریہ سر اسلام علیکم ناظرین پریزاد ڈراما آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پریزاد ڈراما دیکھنے کے بعد یہ شخص اپنے آپ کو پریزاد کہتا ہے لیکن گاؤں کا پریزاد وہی انداز وہی سٹائل جو پریزاد آپ نے ڈراما میں دیکھا اس کی رنگت سیاہ تھی لیکن اس کی رنگت سفید ہے اس کی کہانی جانتے ہیں انہی سے سر السلام علیکم وعلیکم سلام سر آپ کی رنگت سفید خوبصورت گوڈ لکنگ آپ کیسے پریزاد سر سارے کالے ہی پریزاد نہیں ہوتے اس معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے گورے بھی بہت سارے سفید رنگت والے نوجوان بھی ایسے ملیں گے جو کہ پریزاد ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جن کو معاشرے نے سوسائٹی نے بہت زیادہ دھدکارہ ہوگا ان کے اندر احساس محرومی اور احساس کمتری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے سارے پریزاد دراصل شہر میں ہی نہیں رہا کرتے بہت سارے پریزاد آپ کو گاؤں میں بھی مل جاتے ہیں پریکٹیکال لائف میں دراصل پریزاد پینڈو لوگ ہوتے ہیں جو جب کسی یونیورسٹی یا کسی کالیج کا عروف کرتے ہیں تو وہاں پر جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ایونکہ شہر کے کالے لوگ وہ پینڈو لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں تنز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں ایونکہ اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ شہر کے وہ لوگ جو کہ صبح کے وقت کالر جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں شام کو وہ کسی ہوتل پر کام کرتے ہیں وہ بھی پینڈو لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں تو اصل میں تو پینڈو لوگ ہی پریزاد ہوئے نا ہم جیسے سر آپ کو کبھی کسی سنف نازک سے عشق ہوا ہے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پریزاد ہونے کا دعوے دار ہوں لیکن مجھے کسی سنف نازک کسی دوشیزہ سے عشقی نہ ہوا ہو سر اپنی محبت کی داستان ذرا ہمیں بھی سنائیے میرے محبت کی داستان بڑی عجیب اور بڑی گھمبیر کسی ہے مجھے یاد ہے جب میں سات آٹھ سال کا تھا غالباً تو ایک بیر کا درخت ہوتا تھا مجھے یاد ہے جہاں پر جو ہے جس کے نیچے سارے جو گاؤں کے بچے ہوتے تھے وہی کٹے ہوتے تھے اس کا پھل توڑنے کے لئے تو میں ذرا بڑا تھا اور لڑکا تھا تو میں اس بیر پہ چڑ جاتا تھا اور وہاں پہ جب پھل توڑتا تھا تو نیچے جو دو تین دو شیزائیں کھڑی ہوتے تھیں وہ ایسے اپنا گلہ کرتی تھیں کہ یہاں پہ پھینکو تو میں نشانہ لگا کہ تاک کے اسی کے گلے میں پھینکا کرتا تھا مجھے آئیت بھی یاد ہے تو پھر ایستہ ایستہ خطوت کی صورت میں قاسد کی صورت میں ہماری باتیں چلنے لگیں عشق اور محبت کی داستانیں شروع ہو گئیں اس کا باپ جو ہے بہت پاورفل تھا بہت اس کے ہاتھ تھے اس نے میرے سامنے دو آپشن رکھے نمبر ون یا تو ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو جان چھوڑ دو ہماری بیٹی کی یا پھر نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ میں نے کہا جب عشق کیا تو ڈرنا کیا وہ پنجابی کا ایک مصرہ ہے نا کہ جے پچھا ہٹاں تا درد زمیر پڑیندہ ہے میں جو توڑ دی گا جل کر بیٹھا تو میں نے میں برحال پیچھے نہیں ہٹا تو اس نے اس کے باپ نے چوٹا مقدمہ میرے اوپر کروا دیا منشیات کا پانچ سال کے لیے مجھے جیل ہو گئی اب جب میں پانچ سال بعد جیل سے باہر آیا تو میں نے کہا چلو یار کا پتہ کرتے ہیں مجھے پتہ چلا اس کی تو شاتی ہو گئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں وصلے یار نہ صحیح چلو اپنے یار کا اپنے محبوب کا دیدار تو کر آؤں تو پھر آگے جب میں گیا تو مجھے پتہ چلا اس کے تو تین چار بچے ہیں تو میں نے یہ شیر کہا کہ آیا تھا ایک نظر دیکھنے تیری آیا تھا ایک نظر دیکھنے تیری میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں واہ 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 اور پھر جاتے ہوئے میں نے اسے بولا کہ سنا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے سنا ہے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور تم بچے پیدا کرنے میں وقت سے بھی تیز نکلے واہ کیا بات ہے سار بڑی دکھ کی داستان ہے آپ کی بڑا ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے بعد کیا آپ کو دوسری محبت نہیں ہوئی سار محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے ایک ہی شخص سے ہوتی ہے اور یہ دوسری محبت یا یہ بار بار محبت یہ بکواس ہوتا ہے یہ جن لوگوں کو بار بار محبت ہوتی ہے نا یہ محبت نہیں ہوتی یہ دراصل حوص ہوتی ہے سار آپ کی محبت اور ڈرامے والے پریزاد کی محبت میں کیا فرق ہے بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ڈرامے والا پریزاد ایک بزدل عاشق ہے جو وقت پہ اپنی محبت کا اظہار اپنے جذبات کا اظہار اپنے محبوب کے سامنے نہیں کر سکتا اور اس سے کئی نمونے عاشق اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یونیورسٹی لائف میں ملیں گے جو کہ کلاس کے سی آر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری فلان سے بات کروا دو فلان کو میرا یہ پیغام پہنچا دو مجھے اس سے محبت ہے لیکن ان میں خود میں اتنی حمت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اظہار کریں تو مگر میں نے بڑی سٹیٹ فارورڈ محبت کی ہے میں نے کسی کا سارا نہیں ریا میں نے جا کے خود کے دم پہ اپنے محبوب کے سامنے خود جا کے اظہار کیا ہے کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے تو اس نے کہا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے موں پہ چمات ماروں گی میں نے کہا یہ جان بھی تمہاری ہے جیسے چہو مارو میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا سر ان لوگوں کے لئے کوئی پیغام جنہیں محبت ہو جاتی ہے وہ لوگ جنہیں محبت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے میرا پیغام ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنے محبوب کے سامنے کریں خود کریں کسی کا سہارا مطلب کیونکہ محبت وہ خودداری مانگتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ بالفرض اپنے محبوب کے سامنے اپنے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس محبت کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لئے دفن کر لیں اور سر وہ لوگ جو محبت میں ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہ محبت میں ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ زندگی میں ناکام نہیں ہوئے میرا خیال میں وہ لوگ جو کہ محبت میں ناکام ہو چکے ہیں دراصل ان کے پاس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا مقصد موجود ہے کیونکہ وہ لوگ جن کو محبت مل جاتی ہے ان کا جو جذبہ ہے جو جنو ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے اور وہ لوگ جو کہ محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے پاس وہ محبت والا جذبہ وہ محبوب والا جذبہ وہ جذبات وہ احساسات باقی ہوتے ہیں تو وہ ان جذبات کو ڈائی ورٹ کر کے کسی زندگی میں کسی بڑے مقصد کی خاطر استعمال کر سکتے ہیں سوچو ایک دوشیزہ سے ایک عورت سے ایک لڑکی سے محبت کرنے والا شخص جب اپنے کام سے محبت کرے گا تو وہ کتنا کامیاب ہوگا تو میرا خیال میں وہ جو غالب اور میر تکی میر لوگ جو کہہ گئے ہیں میں ان لوگوں سے اگری نہیں کرتا کہ جی محبت میں ناکام ہونے کے بعد بندہ فنا ہو جاتا ہے دراصل اسی فنا کے بعد بکا ہے آپ کے پاس مقصد آ جاتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور دنیا کے اندر کئی ایسی کہانیاں ہیں جو محبت میں ناکامی کے بعد لوگ کوئی بڑا کام کر گزرے ہیں جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آپ کا بہت بہت شکریہ